بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے ناظرین دعوت ابراہیم دعوت ابراہیم کا کون نہیں جانتا بھارت کے شہر ممبئی میں پیدا ہوا اور وہیں پر جوان ہوا اور وہیں پر جو ہے وہ ڈون بنا جی ہاں وہیں پر جو ہے وہ انڈر ورلڈ کا بے تاج باشا بنا ناظرین انڈر ورلڈ کا یہ بے تاج باشا ماضی میں بھارت کی مختلف اداکاراؤں کے ساتھ تعلق کے چرچے میں رہ چکا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ اس نے بولی وڈ میں جو ہے وہ فلم انڈریسٹی میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کی جو ہے وہ اتنی زیادہ پہنچ تھی کہ بڑے بڑے جو ہے وہ ستارے بڑے بڑے ہیروز جیسے کہ سلمان خان شارو خان امیتہ بچن ان کی بھی اس کے آگے نہیں چلتی تھی جیسے کہ ایک بہت مشہور واقعہ تھا کہ ایک کسی موقع پر جو ہے وہ دعوت ابراہیم نے امیتہ بچن کو جو ہے وہ تھپڑ دے مارا تھا اور امیتہ بچن نے آگے سے اوف تک نہیں کی تھی یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ کیا اس انسان کی پہنچ ہوگی اس بولی وڈ میں تو بھارتی میڈیا ناظرین بھارتی میڈیا ایک ایسا میڈیا ہے جو کہ کسی بھی وقت کوئی بھی بونگی مار سکتا ہے جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے اور نہ کوئی پانگ جی اور اب کیا خبر دے رہے ہیں اب خبر یہ دے رہا ہے کہ دعوت ابراہیم جو کہ انڈرورڈ کا بے تاج بادشاہ ہے ڈون ہے اس کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ دعوت ابراہیم بہت پریشان ہے کہ اس کا اور میوش کا افیر اوپن ہو چکا ہے یعنی منظر عام پر آ چکا ہے میوش حیات جی پاکستانی میوش حیات کا افیر دعوت ابراہیم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور یہ کون کر رہا ہے یہ انڈیا کا سب سے بڑا چینل زی نیوز جو کہ انڈیا کا بہت پرانا چینل بھی ہے اس لئے جو ہے وہ جو اس کو کافی زیادہ مانا جاتا ہے بڑا چینل ہے اور یہ خبر دے رہا ہے کہ دعوت ابراہیم بہت پریشان ہے کہ اس کا اور میوش کا جو افیر تھا وہ اوپن ہو چکا ہے اب وہ بقائدہ تحقیقات کر رہا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا کیوں ہوا کس نے کیا وہ اپنے طور پر جو افیر تھا اور آگے کیا لکھتے ہیں وہ زی نیوز والے کہ میوش حیات جو ہے وہ دعوت ابراہیم سے ستائیس سال چھوٹی ہے میوش حیات کی عمر اپنی تقریبا جا وہ سنتیس سال ہے اگر ہم اس میں جا ستائیس سال ایڈ کر دے تو خود ہی آپ دیکھنے کہ دعوت ابراہیم جو ہے وہ اب تک کتنا بڑا ہو گیا ہوگا کتنا بڑا ہوگا میوش حیات کا نام پاکستان میں گینگسٹرز ڈول کے نام سے مشہور ہے واہ گینگسٹر ڈول ناظرین کبھی آپ نے یہ نام سنے میوش حیات کا میں نے تو نہیں سنا میں نے تو فس ٹائم انڈین میڈیا سے ہی سنے گینگسٹرز ڈول جی کہہ رہے گینگسٹرز ڈول کے نام سے میوش حیات پاکستان میں مشہور ہے واہ کیا بات ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ان کا نام گینگسٹر رول ہے کیا بات ہے آگے دیکھیں آگے لکھتے ہیں یہ انڈین میڈیا کیا لکھتا ہے آگے کہ میوش کو کیٹس ان پاکستان کہا جاتا ہے یعنی بلی کہا جاتا ہے پاکستان میں میں نے تو یہ بھی نہیں سنا کہ واقعی بلی کہا جاتا ہے آپ نے سنا کبھی نہیں نا یہ ساری کی ساری جو ہے وہ بونگیاں بھارتی میڈیا ہی مار سکتا ہے اچھا یہ دو انہوں جو ہے بونگیاں ماری کی میوش ہیات کو کبھی یہ کہا جاتا ہے گینگسٹر رول اور کیٹ کہا جاتا ہے تو جی میوش ہیات کو میوش ہیات ہی کہا جاتا ہے پاکستان میں اور کچھ ہی نہیں کہا جاتا اور جو ہے وہ کم سے کم آپ لے اگر سٹوری گھڑ نہیں ہے نا تو دھانگ سے گھڑ لیں اگر آپ سے نہیں سٹوری گھڑی جاتی تو اپنے کسی ڈرامے کے رائٹر کو بلالیں کہ وہ آپ کی سٹوری بنا دے آپ کی سٹوری گھڑ لیں حد ہو گئی جانے کی آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور جو ہے وہ واقعی یہ ساری نیوز سنکے تو لگتے ہیں ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اچھا آگے جو نیوز انہوں نے دی آگے وہ تو انتہائی جو ہے وہ اب ہنسی آ سکتی ہے اس نیوز پر جو آگے نیوز جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ کوئی اتنا جو ہے ماؤف دماغ ہو سکتا ہے سوریٹو سے لے گی یہ اس طرح کی لوگ ہیں تو آگے جو کیا لکھتے ہیں کہ میوش حیات کو تمگہ امتیاز سے نوازا گیا جی بالکل یہ ٹھیک ہے میوش حیات کو تمگہ امتیاز سے نوازا گیا آگے وہ کیا لکھتے ہیں کہ تمگہ امتیاز سے اس لیے نوازا گیا ہے میوش حیات کو کیونکہ وہ دعوت ابراہیم کی گرل فرینڈ ہے واہ کون لوگ ہیں یہ یعنی کہ ٹھیک ہے مانا ہے کہ جب تمگہ امتیاز سے نوازا گیا کچھ لوگ جب کچھ لوگوں نے اپلیشیٹ کیا کچھ لوگوں نے کریٹی سائز کیا وہ ایک الگ بات ہے آپ نے تو اس کا تعلق بتانی کہاں کہاں سے گھڑ دیا اچھا اور بھارت جو ہے وہ بھارتی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو دعوت ابراہیم ہے پاکستان نے اس کو پناہ دے رہی ہے کراچی کے اندر چلے ایک ٹائم کے لیے ہم نے مانا کہ ہم نے دعوت ابراہیم کو کراچی میں پناہ دی ہوئی ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ ہماری یعنی پاکستان کی قید میں ہے تو جو انسان قید میں ہوگا کیا وہ ہمیں آرڈر دے گا کہ اس کو یہ پرائز دے دو اس کو یہ ٹائٹل دے دو یا پھر وہ ہماری مانے گا ظاہری سے بات ہے جو انسان قید میں ہوگا وہ تو بات نہیں مانے گا جس کی وہ قید میں ہوگا وہ اس کے آرڈرز مانے گا تو یہ ہو گیا ایک بے بنیاد الزام ان کا سامنے آ گیا اچھا جی یہ لوگ ایسی کرتے ہیں یہ پاکستان سے جیلس ہوتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں بیچارے کی انکیں ایکٹرس کو لے کر ان کو لیبلنگ کر دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہو رہا ہے تو ویسے ہو رہا ہے مطلب ان کا کہنے کا یہ تھا کہ دعوت ابراہیم نے ہماری حکومت کو ہمارے آرمی چیف کو پریشرائز کیا کہ میوشیات کو تمگہ امتیاز دیا جائے تو پھر انہوں نے اس کی بات مانی اور اس کو تمگہ امتیاز دیا واہ اس بات پہ تو کلیپنگ ہونی شاہی ہے بھئی کیا بات ہے بھارتی میڈیا کی اچھا جی آگے دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں کہ بھارت میڈیا جو ہے وہ جو بھارتی میڈیا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے بارے میں یہ بگز رکھتے ہیں ہم ان کے ساتھ جتنا مرضی اچھا کر لے جتنی مرضی بھلائی کر لے وہ کہتے ہیں نا کہ سامب جو ہے وہ ڈسنے سے باز نہیں آتا اپنے مالک کو بھی تو وہی مثال ہے بھئی اور میوشیات نو ڈاؤٹ بہت اچھی ایکٹرس ہیں بہت اچھا کام کرتی ہیں اور جیسے کہ ان کی لاس میں مووی آئی تھی لورڈ ویڈنگ اور اس سے پہلے ایکٹر نے لا بہت کمال کی ایکٹنگ کی تھی انہوں نے تو میں تو یہ کہوں گی کہ بھارتی ایکٹرس کی نسبت میوشیات کی ایکٹنگ آؤٹسٹینڈنگ ہے جی اب یہ ایک بھارتی میڈیا کی جو سازش ہے کہ پاکستان میں جو اُبھرتے ہوئے سیتارے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح بدنام کیا جائے ان کو کسی نہ کسی طرح کنٹروورشل کیا جائے انہیں متنازع کیا جائے کیونکہ بھارت و پاکستان سے کبھی خوش ہو نہیں سکتا وہ جیلس ہی ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جو انٹرنیشنلی لیول پر جو ہے وہ پاکستانی ستارے اُبھر رہے ہیں ان کو گرا دیا جائے تو وہ کسی نہ کسی ساتھ جو وہ لیبلنگ کر دیتے ہیں جیسے کہ شاہد فریدی ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا کس کے ساتھ تعلق بنا دیا تھا اسی طرح محمد آمیر کسی کونی انہوں نے چھوڑا اور اپنی ایکٹرس پیچھے لگا دیتے ہیں ان کے اور پھر ایک جو ہے وہ سکینڈل تھیار کر لیتے ہیں جی ان کا تو سکینڈل چل رہا ہے اس طرح کا جو ہے وہ کرتے ہیں تو یہ تھی ساری ڈیوز میں وشیاد کے حوالے سے کہ ایسا کچھ نہیں تھا یہ بھارتی میڈیا کے سازش تھی جو کہ جو ہے میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے تو ان کو ہدایت آنے پر بھی نہیں آسکتی یہ اس طرح کے ہی لوگ ہیں یہ بھونگیاں مان سکتے بس اور کچھ نہیں فیڈبیک لاز میں دیکھجئے گا ناظرین اللہ تعالی ہم سب کا حمیہ ناصر ہو اللہ حافظ